موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ غیر یقینی میں بھی اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے ایک طرف خارجی سطح پر کچھ کامیاب پیشرفت کی خبریں ہیں تو دوسری طرف داخلی سطح پر سیاسی انتشار اور عوامی سطح پر مہنگائی اور بدتدریج برتیوی مہنگائی نے لوگوں کی مایوسی کو غصے جنجلات اور اشتیال میں بدل دیا اور یہ کیفیات اپوزیشن یا حکومت سے ہمدردی رکھنے والے طبقات کی نہیں بلکہ ایک عام آدمی کی ہیں عام لوگوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ حکومتی کوچسوں سے فنانچرل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو بلیکلس میں نہیں ڈالا جس کے لیے بھارت نے بھی زبردست سفارتکاری کی تھی اور پاکستان بادستور گریلس میں ہی ہے اور نہ ہی لوگوں کو اس بات سے کوئی غرض ہے کہ ملک میں معیشت کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں حالانکہ وطن عزیز کے لیے یہ دونوں خبریں انتہائی اہم ہیں لیکن جن لوگوں کا بنیادی مسئلہ روزمرہ کے اخراجات بچوں کی فیس، بجلی، پانی اور گیس کے بلز کی ادائیگی پہلی ترجیح ہو ان کی لیے یہ ناقابل فہم باتیں ہیں لوگ تو اب یہ بھی نہیں سننا چاہتے کہ ماضی کے حکمرانوں نے کیا کیا بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ موجودہ حکمران ان کی لیے کیا کر رہے ہیں اپنی بنیادی ضروریات اور مجبوریوں کے عصیر عوام کو اب سیاسی عصیروں سے بھی ہمدردی نہیں کیونکہ انہیں علم ہے کہ اب تو ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اس لیے اب وہ صرف ان کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں گزش تک کئی ہفتوں سے ملک کے سیاسی منظر نامے پر مولانا فضل الرحمن کا راج ہے اور اس وقت وہ واحد لیڈر نظر آ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ایک بہران میں مبتلا کر رکھا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ ماضی قریب کی دونوں بڑی مقبول جماعتوں کے مرکزی قیادت میاں نواز شریف اور عاصف علی زرداری پابند سلاسل ہے اور سیاسی میدان میں اس کا بڑا فیدہ مولانا فضل الرحمن کو مل گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ ہلکے اور طبقے جن میں عوامی سطح پر موجود حکومت کے مخالفین کی بھی قابل ذکر تعداد موجود ہے وہ بھی بغز حکومت میں مولانا فضل الرحمن کی حمایت کر رہے ہیں مولانا کی سیاست سے آگائی رکھنے والے جانتے ہیں کہ مولانا سیاست میں مہم جوئی پر یقین نہیں رکھتے بلکہ ان کی سیاست افہام و تفہیم کچھ دو کچھ لوگ سمجھوتوں اور صلح جوئی سے عبارت ہے نوے کی دہائی میں انہوں نے محترمہ بین ازید بھٹو کی حکومت کی مخالفت کی اور عورت کی حکمرانی کو حرام کرا دیا لیکن پھر انہی کے دور حکومت میں وہ قومی اسمبلی کی خارجہ امور سے متعلق ایک اہم کمیٹی کے چیئرمین بھی بنے ریٹائر جنرل پرلیزم شرف کی عامریت میں انہوں نے ڈٹ کر ان کی مخالفت کی نظر بند بھی رہے اور ان پر مقدمات بھی قائم ہوئے لیکن یہ مولانا فضل و رامحان ہی تھے جنہوں نے آئین کی ستارمی ترمیم کے حق میں وار دیا جس سے جنرل ریٹائر پرلیزم شرف کے عامرانہ نظام کو قانونی تحفظ اور اقتدار کو استحقام ملا جبکہ مسلم لگ نون اور پیوز پارٹی نے ستارمی ترمیم کی مخالفت کی دوہزار آٹھ میں مولانا متحدہ مجلس عمل کے سر کردہ رہنماؤں میں شامل تھے جب ملک میں عام انتخابات کا اعلان ہوا تو ایم ایم اے میں شامل تمام جماعتوں نے الیکشن کا بیکارٹ کیا لیکن مولانا نے ایم ایم اے کا بیکارٹ کرتے ہوئے عام انتخابات میں حصہ لیا اور پیپرز پارٹی کے اقتدار میں آتے ہی ان کی اتحادی بن کر کشمیر کمیٹی کی چیئرمینشپ سنبھالی اختصار کے ساتھ پیش کیے جانے والے اس پر منظر میں مولانا کی معاملہ فاہمی پر مبنی انداز سیاست سے ان کی فہم فراست اور سیاسی دانش کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے لیکن دوہزار آٹھارہ کے انتخابات میں ناکامی کے بعد ان کی سیاست کا ایک مختلف انداز سامنے آیا فاٹا کے انزمام کی مخالفت سے لے کر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک میں ناکامی تک نے مولانا کو زچ کر دیا اور انہوں نے پہلی مرتبہ عملی طور پر جا رہانہ سیاست کا آغاز کیا اور آج صورتال یہ ہے کہ پوری وفاقی اور پنجاب حکومت کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے اور احجاج کو روکنا ہے جس کیلئے تمام وسائل بروئکار لائے جا رہے ہیں لیکن مولانا جس اینی آدم مستقل مزاجی اور پوری توانائیوں سے پر اعتماد ہیں وہ حیرت انگیز ہونے کی حد تک غیر متوقع ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے اس طرز عمل پر ترہ ترہ کی قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں اور الزامات بھی آئید کیے جا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے مولانا کو کہیں سے گرین سگنل ضرور ملا ہوگا تو کہیں یہ خیال ظیار کیا جا رہا ہے کہ ان کو سرحد پار سے عملی اشیر باد حاصل ہے یہ خدشہ بھی ظیار کیا جا رہا ہے کہ ملک میں نظام کی بسات لپیٹ دی گئی تو اس کا سہرہ مولانا فضل الرحمان کے سر بندہ رہے گا اور اس خدشے کو نظرانداز بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر اس مرتبہ جمہوری نظام ختم ہوا تو پھر آنے والا نظام بے رحم ہوگا سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نیب کی تحویل میں ہیں تین مرتبہ وزیر آزم رہنے والے میاں نواز شریف اور ان کی سہبزادی مریم نواز کوٹ لکپت کی کوٹنیوں کے چکر لگا رہے ہیں اور ان کے شوہر کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا نواز شریف کو طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور ان کی تیبی بنیادوں پر آٹھ ہفتے کی زمانت مل گی میاں شاہباز شریف بھی نیب کے مجرم ہیں اور ان کے سہبزادے نیب کی تحویل میں ہیں اس طرح دو سابق وزیر آزم سید یوسف زاگلانی اور راجہ پرویز اشرف پر بھی مقدمات قائم ہیں دونوں بڑی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ ساتھ کئی مرکزی رہنما بھی ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہیں اپوزیشن حکومت کے خلاف ایک بھرپور اور طاقتور تحریک چلا رہی ہے اسلامباد میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر کنٹینر موجود ہیں کسی مختصر یہ صورتحال کسی طور بھی ایک جمہوری حکومت کے دور کی اکاسی کرتی دکھائی نہیں دیتی گوکیس سے پہلے کئی جمہوریتوں میں اسی نویت کے مناظر دیکھنے میں آتے رہے ہیں لیکن ان میں سیاسی خاندانوں کی اسیری کی مثال نہیں ملتی پھر مثال اچھے کاموں کی اور تقلید مصبت اقدامات کی ہوتی ہے کسی منفی اقدام کے لیے گزشتہ واقعات کو جوڑنا بنانا کسی طرح بھی مناسب نہیں میاں نواز شریف کافی عرصے سے بعض عرضوں میں مبتلا ہیں لیکن اسیری میں ان کی طبیعت خراب ہونا فطری سی بات ہے بہرحال حالات بگڑ جانے پر انہیں ہسپتال لے جائے گیا ان کے رفقہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جو دل کے عرضے میں بھی مبتلا ہے اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی تمام طرز ذمہ داری حکومت پر ہوگی لیکن میاں نواز شریف جب علاج کے لیے بیرونے ملک تھے تو ان کی ہارٹ سرجری کو بھی بعض شکیل کل مخالفین نے اسیر سرجری سے موصوم کیا انسانی جن میں پلیٹسر سیل کی تعداد سولہ ہزار رہ جانا کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں کیا میاں نواز شریف کو بھی اپنی بیماری کے لیے اپنی شریف کے حیات کی طرح یقین دلانا پڑے گا دوسری طرف آصف علی زرداری کی طبیعت کے بارے میں بھی انہی کے رفقہ انتہائی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں آصف علی زرداری اس سوال سے قدرے بہتر شخص سے وہ کسی طور بھی اپنے مخالفین پر اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرتے یہ درست ہے کہ ماضی میں مجموعی طور پر گیارہ سال تک جیل میں رہے اور انہوں نے بڑی استقامت سے جیل کاٹی اب بھی وہ گرفتاری سے پہلے جیل میرا دوسرا گھر ہے جیسے جملے بولتے تھے لیکن امر واقعی یہ ہے کہ اگر ان کی عمر پینسر سال کے لگ بھرگا ہے وہ بھی مختلف آرزوں کا شکار ہیں نیب کی حراست میں انہیں محدود سہولتیں حاصل ہیں ان کی پارٹی روبہ زیوال ہے ان کا کاروبار اور سمیہ کاری بھی تباہ ہو رہی ہے جس کے باعث وہ ذہنی عذیت کا شکار ہے پھر ان کی بہن فریال تالپ اور قریبی ساتھی بھی حالات کے سامنے بے بس ہے اس لیے اگر ان کے رفقہ ان کی صحت کے بارے میں متفکر ہیں اور مسلسل تشویش کا اظہار کر رہے ہیں تو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر ان کو ہسپتال منتقلی اور علاج ہونا چاہیے جب میت علماء اسلام فضل الرحمان کا احزادی مارچ وزیراعظم عمران خان سے استفاہ اور نئے خوابات کی تاریخ تو لے نہیں سکا مگر مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف اور آسف علی زرداری کو جیل سے ہسپتال منتقل کرانے اور مریم نواز شریف کی زمانت دلانے میں کامیاب ہو گیا ایک توقع ہے آسف علی زرداری کو بھی عدالت سے تیبی بنیادوں پر زمانت پر رہائی ملنے کا قوی امکان ہے کیونکہ دونوں جماعتوں کی مرکزی رہنماؤں کو پلیٹ لسٹ میں کمی جیسی بیماریاں لاحق ہیں اچیب اتفاق ہے کہ دونوں لیڈر دوسری پیچیدہ بیماریوں کے علاوہ پلیٹ لسٹ جیسی بیماری میں بھی مبتلا ہیں اور حکومت اور حکومت کے قائم کردہ ڈاکٹرز بورڈز بھی ان کی بیماری کی سنگین ہونے کا اطراف کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان میاں نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے فوری طور پر وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چودری غلام سرور کو فون پر ہدایت دی کہ میاں نواز شریف کو ہر ممکن جدید ترین علاج کی سہولتیں دی جائیں چنانچہ ان کے لئے کراچی سے بھی ڈاکٹرز بلوائے گئے اس دوران مسلم لیگ نون والوں نے لاہور، ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں طبی بنیادوں پر زمانتوں کی درخواستیں دائر کر دی نیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن بڑے زیرک خوشیار شہصدان ہیں انہوں نے آزادی مارچ کا اعلان کیا اور ملک میں حلچل مچا دی اور حکومت کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے مگر اس آزادی مارچ کے جتنا نقصان کشمیر کاز کو ہوا اتنا شاید کبھی نہ ہوا ہو اس وقت دنیا بھر میں کشمیر کا مسئلہ زندہ ہو گیا بہت سے ممالکی پارلیمنٹ میں کشمیر پر بھارتی مظالم کے خلاف آوازیں اتنا شروع ہو گئی انسان حقوق کی تنظیمیں اور غیر ملکی آرہکین پارلیمنٹ بھارتی حکومت کے مظالم کرفیو کے نفاظ، عورتوں اور بچوں کے قتل پہلے دنوں کا استعمال کا کہ بچوں، نوجوانوں، خواتین کو اندھا کرنے کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے مگر آزادی مارچ کی وجہ سے یہ آوازیں میڈیا پر دب گئی بھارتی اور پاکستانی میڈیا پر آزادی مارچ، آزادی مارچ کی ہی آوازیں آنے لگیں بھارت جو کشمیر پر مظالم پر دفاعی حکمت املی کا شکار تھا اسے خاص سا ریلیو ملا بھارتی میڈیا نے اور یورپی میڈیا نے مولانا فضل الرحمن کے آزادی مارچ کو بہت قبرے دی بہرحال مسلم لگ نون اور پیوز پارٹی والوں نے مولانا فضل الرحمن کی سیاسی و مالی اعانت کی پہلے دونوں جماعتوں نے آزادی مارچ میں شرکت سے اجتناب کیا اور دبے دبے الفاظ میں ہمیت کی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مولانا فضل الرحمن بہت دل برداشتا ہوئے اور انہوں نے اکیلے ہی آزادی مارچ شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کیاریاں شروع کر دی بلاول بھٹو نے پہلے صاف انکار کیا جبکہ مسلم لگ نون بھی اس حوالے سے شدید اختلافات کا شکار تھی مگر جب دونوں جماعتوں نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمن تو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تو پھر پیوز پارٹی اور مسلم لگ نون بھی کود پڑے پیوز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمن سے پوچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ میں کہاں سے آپ کے ساتھ آزادی مارچ میں شامل ہوں تو مولانا نے کہا کہ آپ سکھر سے آزادی مارچ میں شامل ہوں مولانا جانتے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری سن سے ہی اپنے کارکون لاسکتے ہیں اور وہ پانچ سے دا سزار لوگ لے آئیں گے جبکہ میاں نواز شریف کی ہدایت کی روشنی میں احسن اقبال بھی متحرک ہو گئے اور وہوں نے اکرم درانی کی سربراہی میں قائم رہبر کمیٹی میں بیٹھنا شروع کر دیا پیپس پارٹیوں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے رہبر کمیٹی کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور مرضی کے فیصلے کرانے لگے ادھر وزیراعظم عمران خان نے بھی رہبر کمیٹی سے مذاکرات کے لیے وزیر دفاع پرویز خٹک کی سربراہی میں سات رکنی کمیٹی قائم کر دی جس میں سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر، چیئرمن سینیٹ صادق سنجرانی، پنجاب کے سپیکر چودری پرویز الہائی، وفاقی وزیر شفقت محمود، اصد عمر وغیرہ شامل تھے جبکہ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی میں اکرم درانی کی سربراہی میں سید نیر بخاری، احسن اقوال، میاں افتخار، تاہر بزنجو، حاشم بابر وغیرہ شامل تھے دونوں فریقوں میں مذاکرات کے کئی دور ہوئے مگر ناکام ہو گئے حکومت آزادی مارک کے جلسہ پریڈ گرون میں کرانے کی اجازت پر ڈٹی تھی جبکہ اپوزیشن نے ڈی چوک، چینہ چوک اور جنا چوک میں جلسہ کرنے کی اجازت مانگی مذاکرات ڈیڑلا کا شکار ہوئے مگر جوہی حکومت نے میاں نواز شریف اور آصف زرداری کو ریلیف دیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے انتہائی نرم رویہ اختیار کیا اور اس لیے سیلی انظامیہ کے ذریعے جمعیت علماء اسلام سے سات نکاتی ایجنڈے پر مہیدہ کر لیا اور سب سے اہم پوائنٹ آزادی مارچ کو پشاور موڑ کے قریب جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی رہبر کمیٹی اور جمعیت علماء اسلام وزیراعظم عمران خان کے استفاہ اور نئے انتخابات کی تاریخ لینے کے بڑے مطالبے سے دسبردار ہو گئے باکول پرویز خٹک رہبر کمیٹی نے وزیراعظم کے استفاہ کا مطالبہ ہی نہیں کیا اور نہ ہی ہم اس مطالبے پر بات کرنے کے لیے تیار تھے لہٰذا جمعیت علماء اسلام نے تھوپ کا لیسنس مانگا اور پسٹول کا لیسنس لینے میں کامیاب ہوئے یعنی حکومت نے آزادی مارچ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالنے کی یقین دھیانی کرائی باشرتیہ آزادی مارچ تیہ شدہ جگہ سے تجاوز نہ کرے عوام کے جان و مال کو نقصان نہ پہنچے کوئی بھی شخص تیہ شدہ جگہ سے ایدھر ادھر بلخصوص ریڈ زون کی طرف نہیں جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ جنرلیت علماء اسلام کہاں تک اس محیدے کی پاسداری کرے گی ملکی سیاسی فضاء ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کشیدہ تر ہوتی جا رہی ہے ہر باوشعور پاکستانی بجا طور پر فکر مند ہے دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف دھمکی آمیز لب و لہجے میں بیان بازی جاری ہے اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے سربراہ اکرم درانی کے باقال اپوزیشن آئین کی مکمل پاسداری وزیراعظم کے استفاہ اور فوج کی نگرانی کے بغیر نئے انتخابات کے مطالبت پر متفق ہے اور اگر ایسا نہ ہوا تو ملک گیر شیٹل ڈاؤن ہائی ویز کی بلا کرنے اور پارلیمنٹ سے اجتماعی استفاہوں کی تجاویز زیر غور ہے یہ امر اتمنان بخش ہے کہ دھرنے کے شرقہ اب تک پوری طرح پور امن ہیں لیکن موجودہ کشیدہ فضاء میں یہ صورتحال کسی بھی وقت منفی طور پر تبدیل ہو سکتی ہے اگر مظاہرین نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مظاہرین میں تصادم کی کیفیت رونما ہوئی تو معاملات ناقابل تصور حد تک خراب ہو سکتے ہیں ان حالات میں قوم و ملک کے مفاد کا تقاضہ ہے کہ دونوں جماعتیں انتہائی اقدام سے مکمل طور پر گریز کیا جائے موسیقی